اسلام علیکم مردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سنائلہ حسین اور میں ہوں عرفہ انساری سب سے پہلے ہیڈ لائنز شہید بھٹو اور بی بی شہید کے وعدوں کو پورا کریں گے پیپلز پارٹی کی کارگردی کی باقی جماعتوں سے بہتر ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مٹھی میں پریس کانفرنس کہا ترقی کے سفر میں بہت کام کرنا باقی ہے مہنگائی ختم کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے غربت اور ویروزگاری کا مقابلہ کریں گے آئندہ حکومت ملی تو ترقی کا سفر پورا کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں ہمارے کلاف ماضی میں بھی اتحاد بنے ہیں لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی ساحل سمندر سے لے کر خابر پختون خواہ تک کامیابی حاصل کرے گی آصف علی زرداری کا تھرمے عظیم و شان جلسے کے انخاب پر جیالوں کو خراج تحسین حکومت کا جبری لاپتہ افراد کے کیسز کے لیے اہم اقدام وفاقی کابینہ نے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی سربراہی میں تین رکنی وزراء کی کمیٹی کی منظوری دے دی وزایت قانون نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا سابق رکنے قوم اسیمبلی علی وزیر کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے علی وزیر کو کوئٹا سے آتے ہوئے درازندہ کے قریب گرفتار کیا گیا ہے ان پر اداروں کے خلاف تقاریر اور نقص امن کے مختمات درج ہیں سندھ ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی تقراری نشر کرنے پر پابندی کا پیمرہ نوٹفیکیشن موطل کر دیا بار بار آواز لگانے پر بھی وفاقی حکومت کے وکیل کی ادم پیشی پر عدالت برہم سرکاری وکیل نے عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد تاخیر سے پیش ہو کر معذرت کر لی درخواست پی ٹی آئی کارکن تہماس علی خان کی جانب سے دائر کی گئی مینی بجٹ نہیں آئے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مزاکرات میں اتفاق آئی ایم ایف نوہزار چار سو پندہ عرب سالانہ ٹیکس عدف برقرار رکھنے پر رضا مند نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشا دکتر کہتی ہیں امام پر مزید بوجھ ڈالا گیا وفاقی حکومت اخراجات میں کفایت شعاری کی پالیسی اپنائے گی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر قرار دے دیا کہا اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے تندھی سے کام کرنا ہوگا ایف بی آئی کی کرگردگی بہتر بنانے کے لیے فریقین سے مشاورت کی جائے جس میں تمام اداروں کی تجویز شامل ہوں پاکستان پیپلز پارڈی کے سیکیٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں تھرکر ایگستان سے بلاول وزیراعظم کی ناروں کی گونج اسلام آبت تک سنائی دے رہی ہے جو لادلا وزیراعظم بننے کے لیے آیا ہے لندن واپسی کا ٹکٹ کھٹ والے آٹھ فروری کو عوام کی عدالت سجے گی عوام منصف ہوں گے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے فل فور بلے کا انتخابی نشان دینے کا مطالبہ کر دیا کہا ووڈ کی حرمت پامال کی گئی تو مضامت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے خلاف امتیازی کروائی کا از خود نوٹس لے تمام جماعتوں کے لیے انتخابات میں مساوی مواقع یقینی بنائے امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اسٹرائیل کو گزا کے علشفہ اسپتال کو بچانا ہوگا معاملے پر اسٹرائیلیوں سے رابطے میں ہوں امید اور توقع ہے اسپتال کے حوالے سے کم دخل اندازی کی جائے گی اور شاہد افریدی کے بعد راشد لطیف نے بھی بابا رازم کو کپتان برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناقص کرگردی کی بر پوسٹ مارٹن کی تجویز دے دی کہا پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارگردگی پر صرف کھلاریوں سے نہیں کھلانے والوں سے بھی سوال ہونا چاہیے بابر کے پیچھے سب نہیں میڈیا والے لگے ہوئے ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ